موسیقی 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 کا ہوا ہے آپ کے راستے میں کون سی دیوار ہے لہنے ہاں تک ہے کوئی دیوار نہیں ہے میں بتا دوں نہیں بتانے کا حکم نہیں ہے آپ کے نفس کی دیوار آپ کے سامنے ہے جو آپ کو عشقی طرف نہیں آنے دے رہا ہے اب اس کے کئی صورتیں ہیں بیعت کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں یہ بارہ پیر اللہ ہی ہے توجہ کرنا دھوکہ دینے کے لیے لا الہ الا اللہ کا تجمع ہے کوئی عبادت کے لحق نہیں ہے مگر اللہ یہ صاف تجمع ہے تو یہ جناب ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کوئی پیر نہیں کوئی فقیر نہیں کوئی پیر نہیں کوئی فقیر نہیں کوئی دادا نہیں کوئی دستگیر نہیں کوئی روس نہیں کوئی پتر نہیں یہ مرکت کے لفظ کا کرنا ہے ارے کلمر تو آتا ہے کوئی کہ عبادت کے لحق نہیں مگر اللہ اور یہ کوئی پیر نہیں تھے وہ جب ہم ساتھ کا ورمی آئے جب ہم ساتھ کا ورمی آئے نا تو وہاں ایک مولوی تھا اس کا نام تھا مولانا عدریس صاحب وہ جب ممبر پر بیٹھتے میں ان کا گلہ نہیں کر رہا ایک حقیقت کو واضح کر رہا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ لوگ کس لبادے میں آئے اور اللہ کی مخلوق کو کس طرح راہِ مستقیم سے اٹھایا جا رہا ہے یہ بتانا محصول ہے عیبت اور قلعہ نہیں ہے اور پھر اگر آئے بھی تو مومر کی عیبت منہ ہے منافق کی عیبت منہ نہیں ہے کوئی سمجھائی کہ نہیں میں نے آج آپ کے سامنے ایک بیان شادت پیش کرنی ہے ان اللہزین یبائیونکا بلو ان اللہزین یبائیونکا انما یبائیون اللہ انما یبائیون اللہ ید اللہ فوق عیدیہم یدوکہ فوض عیدیہم فمن نکسا فمن نکسا فانما ینکس ولا نفسے فانما ینکس ولا نفسے ومن اوفا بما آہدہ علیہ اللہ ومن دلنہ ومن دلنہ فما آہدہ علیہ اللہ فوسیوٹی عجرن عظیم یہ قرآن پاک یہ ہے یہ قرآن پاک کا چھبیس ماں پارہ ہے اور سورہ الفتح نہیں اس میں یہ آیا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر دس سورہ فتح کی آیت نمبر دس دس نہیں اللہ تلقیہ پہا کوئی پیر نہیں بھگت اللہ ہے یعنی اللہ پیر ہے کوئی دادہ نہیں مگر اللہ دادہ ہے کوئی دسگیر بھی اللہ دسگیر آئے یہ ترجمہ کرتا تھا وہ جسا نام تھا مولانا ادریس صاحب اور یہ قرآن ہے دونوں آنکھ اس پر بیان کرنے والے اگر جھوٹ مار رہا ہے تو لانت ہے اس پر اور سن کر ایمان نہ لانے والے پر بھی لانت ہے کوئی پیر نہیں مگر اللہ ہے مگر کچھ دن گزرنے کے بعد خود پیر بن گیا اور پیر جی ہوں نہیں لگی ہم نے دنا بیدر اگر دوستوں نے پوچھا یہ کیسے پیر بن گیا یہ تو ترجمہ یہ کرتا تھا کوئی پیر نہیں مگر اللہ تو ہم یہ خود پیر بن گیا یہ کیسے بن گیا دوستوں نے کہا جی ایک بندہ آتا ہے ایک بندہ آتا ہے میں کہے کون بندہ یہ مدینہ شریف سے ایک بزرگ آتے ہیں ان کا نام ہے حضرت عبدالغفور صاحب تو یہ ان کی بیعت ہو گئے انہوں نے ان کو خلاوت دے دی ہم جھوٹ کر گئے قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ سن انیس سو ستاسٹھ میں ہماری پہلی آدھری نوروالے صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آدھری اور پہلی آدھری پر ہمارے صادقہ پاند کے گلہ منڈی کے ایک چودری تاج محمد صاحب بھی پہنچے گئے تاج کمپنی تاج کمپنی کے نام پر ان کی گلہ منڈی میں پانمہیور تھی اور وہ بھی پانمہیور تھی تو اس وقت میری اوپر میں ویجت کا عالم تھا کبھی کسی گلی میں کھڑے ہو کر رہا ہوں کبھی کسی میٹر سے کسی اس وقت ہے حیدر الحیدری مولم تھے آپ تو مبچارے کا مثال ہو گیا دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو بلی کے رحمت کریں آمین انشاءاللہ آمین آمین اس کا دفتر بھی مسجد نبی میں آ گیا ہے اب مسجد نبی کا دو جربا ایک میل ادھر ایک میل ادھر ایک میل ادھر کے چار مربع میل میں اس وقت در مسجد نبی ہے تو وہ چودری تاج دین صاحب یا تاج محمد صاحب مجھے ملے تو میرا وہ بڑا بے تقلق دوست تھا نور والے اسے نہیں پتا تھا کہ اس کو مہمیت کا حالت ہے وہ اس طرح پہنچا تو مجھے کہتا ہے حضرت جی ایک بات کراں تو آڈے نال بن جاگی میں جائے تو یہ آگے حضرت جی کرو وہ نے بے روح حضرت کیا میں انہوں کہہ دیتا وہ کہنے لگا آج پھر تو انہوں گوری دیشتہ پیر بکھائی ہے میں آکے بکھاؤ سنو یہ قرآن پاک پر آتا ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرنے والے کہ کوئی پیر نہیں مگر اللہ خود پیر بن گیا اور یہ بات آپ کو میں نے بتا دی کہ کیسے بنا تو وہ چودری تاج محمد صاحب یا تاج دین صاحب جن کے نام پر دنہ بندی میں تاج کمپنی اس وقت تھی اب ہے یا نہیں مجھے نکالا وہ ذرا ہس مکھ بندہ سے نور والے یعنی ذرافت تھی اس کی طبیعت میں پشت بھی سیبات کرنا اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو جنت آمین اور حضرت اللہ آمہ صاحب بھی اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آمین نور والے میروں ملیا ہو مجھا بھی بیشن یا بہت کہتا عدرت جی تو آنو موڑری دریستہ پیر بکھائی ہے میں تھا پہلے سوچی بیان میں نے کہتا ہے سوچتے بھی ہوں کوئی آؤ تو آنچل کر پیر دے ہونے میری بازو کو غور سے سنو او جناب چوندری تعدین صاحب میرے بازو کو پکڑ کر پیر عبدالغمہور کے پاس لے گئے اس وقت میری اوپر میں بھی اتکار ہوئے ہیں میں نے جاتے ہوئے نا اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کا کلام شروع اعتوجہ کرو لانت ہے جھوٹ مارنے پر یہ میرے سامنے قرآنیں پاک میں اعلیٰ حضرت کا کلام کیا میں لیں پل سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو اور والے یہ کلام جروع کیا اور بڑے طرز انجراب کرنے ہیں جب اس شیر پر آئے میں جب ہوں آیا اس شیر دیو دیں فریاد امتی جو کرے آل احضار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جب اس شیر پر آیا تو مولانا عبد الرحمور صاحب ہمارا یہ اگیدہ نہیں ہے میں کہا لانت ہو تم پر بھی سلام علیکم میں کہا لانت ہو تم پر اسلام علیکم یعنی موت ہو تم سلام کمانا سلام نہیں کم ہے وہ تانج میں نے بھٹا رہ گیا میں یہاں تھا ایک دونوں قرآن پاک تے ہوتے آتے ہیں دوسرے دیارے وہ آیا مسجد نبی دیوچ دوسرے دیارے آیا مسجد نبی دیوچ آیا بابو سعود تے اوڑ میری نظر پہ گئی بابو سعود تے کول ہے نظر پہ گئی اوپر سے حکم ہوا کیا تین مرتبہ بابازے بلند کہہ دو کیا عبدالغفور مدنی منافق حق عبدالغفور مدنی منافق نوروالے عبدالغفور مدنی منافق نوروالے قرآن میری آدمی ہے اگر میں دلت بیانی کروں تو ابھی پگڑا جاؤ نوروالے تو یہ پیر جی ان کے خلیبہ بن گئے ان کے وہ پہلے ترجمہ یہ ہے کہ کوئی پیر نہیں مگر اللہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میں ساتھ کامال میں پہلی مرتبہ گیا یہ سن انیس ہو یہ نہیں باسج کا آخیر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے مجھے پورا پتہ نہیں تو اس وقت ترجمہ یہ ہوتے تھے کہ کوئی پیر نہیں مگر اللہ کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ کوئی گوھٹ نہیں کوئی قطب نہیں کوئی فلاں نہیں کوئی فلاں نہیں کوئی تقریروں میں جواب دیتا ہے انہوں کو کہو کہ کوئی باپ نہیں مگر اللہ مادل باپ دے گا اپنے باپ انہوں نے کا بھی انکار کرو ان کے الزامی جواب ہم بھی دیتے تھے اب وہ جناب بن کے پیر دی تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کس کس نباتے میں آ کر اللہ کی مغرور کو بلا کرتے ہیں پہلے کہتے ہیں پیری موری بھی شرک اور مدت ہے اور خود بیر من گئے وہ جو ہے بیر من گئے اب نماز کا حکم ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور روزے کا حکم ہے رکھ رہے ہیں زکاة کا حکم ہے زکاة دے رہے ہیں اللہ کے ذکر کا حکم ہے وہ کر رہے ہیں وہ جب بیعت کرنے کا وقت آتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ مارا پیر اللہ ہے تو پیر اور مرید کا بیق وقت حضر و ناظر و ناظر و ناظروری ہے یہ بیعت کا ایک رکن ہے بیعت کا رکن کیا ہے چار رکن ہے بیعت کے سنو پیر بھی باوضو ہو اور مرید بھی باوضو ہو پیر جو ہے وہ مرید کو دیکھے مرید جو ہے وہ پیر کو دیکھے سمجھا گئی ہاتھ پر ہاتھ رکھے تیسرا روپر جو لوگ اب یہ کرتے ہیں کہ سبھی کرنے کہہ رہے ہیں جی تم ہمارے سب پڑی رو ان کی بیعت نقصہ ہے کاملہ نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہے میں تیر نہیں کرتا چاہے کوئی بھی ہے آج کل تو مزاگ بازی بنی ہوئی ہے آج کل تو حقیقت کو چھپا کر اپنی آپ کو پیر زیر کر کے لوگوں کو تماشا دکھا جا رہا ہے پیری مریدی کا تعلق تو تماشے سے نہیں تھا پیری اور مریدی کا تعلق تو نظارے سے ہے حق نوروالے تماشا تو مداری کا ہوتا ہے بے شک اور نظارہ محبوبِ حضا کی یعنی ہے حق نوروالے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ایک تماشا بندے رہے اب یہ کہنا کہ کوئی پیر نہیں ہمارا پیر اللہ ہی ہے تو بیعت میں چار رکنے چار پیر بھی باوضو ہو اور مرید بھی باوضو ہو وہ اس کو دیکھے یعنی مرید جو ہے پیر کو دیکھے اور پیر مرید کو دیکھے مرید کو دیکھیں باوضو ہو اور اید دوسرے کو دیکھیں اور تیسرا کیا ہے ہاتھ پر یدلدہ ایفہو کہنی ہاتھ پر ہاتھ رکھیں چوتھا یہ ہے کہ پیر بتائے کہ آپ نے ہم چاہتا ہے بوروالے چار رکھیں چار رکھیں تو آپ یہ کہنا کہ ہمارا پیر اللہ ہے پہلے تو یہ ہے کہ یہ لفظی کنت ہے اللہ نے اگر پیر بنا ہوتا تو ایک لاکھ چوبیس ازار نبیوں کا سلسلہ جارینا پڑھا بوروالے اور اللہ پھر جب نظر ہی آتا اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا وہ جسم سے پاک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے پل یدہ او ممسوطہ دان اب یہ ہے کہ یہ وہ ضمیر کا مرجع خدا ہے یا میرا مصفحہ ہے وہ تو حسن سے پاک ہے جس طرح اللہ نے اپنے معبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ید اللہ بولو ید اللہ ید اللہ ید اللہ اُترنے لگی مارہ میتا ید اللہ اُترنے لگی مارہ میتا یہ کس پر اُترنے لگی جنابی رسالت چڑھی زور پر ہے چڑھی زور پر ہے کمانے اسی کی کسی نہیں کسی کی اس مبو کی کمانے زور پر اُترنے لگی مارمیتا آید اللہ اُترنے لگی مارمیتا آید اللہ چڑھی زور پر ہے کمانے اسی کی حق اللہ ارشاد مارمیتا آید اللہ جانا سے جاناں سے ظاہر ہوئی یہ بات ارشاد مارمیتا سے ظاہر ہوئی یہ بات اے قبریہ کا ہاتھ رسولِ خدا کا ہاتھ رحمل نے فرمائے کہ جس کا عاد ہے اس کے عاد پر میں تو میں تو عادوں سے باق ہوں تو فرمائے مابوب ہے یہ عام کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ ہے تو ہم یہ کہنا مابوب کو جھوڑ کر اللہ ہی ہمارا بھی رہے تو معلوم ہوا ان کی یہ بات اکبر مغلی نہیں ہے اللہ نے اگر پیر پڑھنا ہوتا تو فقد لا الہ الا اللہ ہوتا محمد الرسول ہوتا دوسری جز نہ ہو تو بتانا یہ ہی مسئل رہے ہیں کہ قرآن پاگ نے تو یہ فرمائے کہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ یقینت ازا سے بیعت کر رہے ہیں وہ یقینت ازا سے بیعت کر رہے ہیں اور بعد ایسے منافق تھی یعنی ان کے ارادے میں یہ تھا منافق کے کہ ہم بیعت کریں اور پھر جائیں گے کئی مسلمان آٹ جائیں گے اسلام کمزور پڑ جائیں مزور کی جماعت کمزور پڑ جائیں تو رب تعالیٰ فرماتے فَمَنْ لَقَسَفَ کہ منافقوں جو ہے نا جب کتنی بھی منافقت کرے گا اس کا پول کھل جاتا ہے انہوں نے بیعت کر کے جنا پاکنا چونوں کیا منافقوں نہیں تو رب تعالیٰ نے اپنے مابعوں کو اذنوں ملان سے اذنوں ملان آتا نا آپ کی طبیعت پر تو اس اذنوں ملان کو اللہ نے دور فرمایا فَمَنْ لَقَسَفَ فَإِنَّمَا يَدْقَسُوَ اللَّهِ نَفْسِهِ اے میرے مابود جو بیعت کر کے توڑ رہا ہے منافقت وہ تو اپنی آپ کو نقصان بجا رہا ہے اپنی آپ کو نقصان بجا رہا ہے آپ کا کیا بجا رہا ہے وَمَنْ اَوْفَا گولو وَمَنْ اَوْفَا آهَدَا عَلَيْهُ اللَّهَ اور جو اپنے عید پر قیم ہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسَيُوتِيَ عَجْرًا عَزِيمًا اللہ تعالیٰ قریب ہی میں اس کو عجرِ عَزِيمًا کرے آمین یہ تو ایک قرآن پاک اور جنابِ رسالت میں ہم نے کیا فرمایا سنو جنابِ رسالتِ اماب نے فرما عَلَيْكُمْ بِي سُنْدِي بُلُو عَلَيْكُمْ بِنْ سُنْدِي وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِّين وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمَمْ فَرْتْمِرِ سُنَّتِ پر بھی عمل کرنا لازمی ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا لازمی ہے اب دیکھو کہ صاحبہ اے کرام نے جنابی رسالت امام کی ہین حیات میں یعنی حضور کی زندگی میں جنابی رسالت امام کے عطبر بیعت کی ہے یا نہیں کی ہے تو یہ دلال فوقہ ہے نہیں ہوایا ہے حضور حرماتے علیکم بسنت بسنت خلفائے راشدین تو جب صاحبہ اے کرام نے حضور علیہ السلام کی اکبر بہت کی ہے اب ہم کے عہدی ہمارا پیر اللہ ہی ہے تو صاحبہ اے کرام کا علم زیادہ ہے یا تمہارا زیادہ ہے بولو ہم نے تو بے ایمان قسم کے لوگوں صاحبہ اے کرام کا ہی جو کالج نبوت میں پڑی ہیں علم ان کا زیادہ ہے بے شک تو جب زیادہ علم والے بیعت کر رہے ہیں اور تم کہنے ہوگے مارا پیر اللہ ہے تو تو معلوم ہوا تمہارا یہ کہنا حق پر مبنی نہیں ہے پیر بن کر لوگوں کو دھوکھا دے رہی ہو باخرہ دعوانان الحمدلہ رب اللہ دوروالے